دیویندر شرما جب گننے کی لاغت کا آقلن ہوتا ہے گننے سے صرف چینی نہیں بن رہی ہے اور یہ سرکار بھی جانتی ہے اور نتنگڑکری تو لگتار ایتھنال کے اپیوگ گیتا کے بارے میں کسیدے پڑھتے آئے ہیں اور اب تو بہت سارا گننہ ایتھنال کے لیے ہی خرید رہے ہیں مل مالک اور وہ تو اچھے خاصے دام پر بکتا ہے اس چیز کو فیکٹرین کیوں نہیں کیا جا رہا کسان کو اچھا دام کیوں نہیں ملتا ہے جو اس سے خریدے وہ کیا استعمال کرے گا شراب میں تو پہلے ہو رہا تھا اب ایتھنال میں جو استعمال ہوگا گننے کا اس میں کاروباری کی بلے بلے تو کسان کی کیوں نہیں یہ اکثر کہا جاتا ہے سندیب جی کی گننے میں جو ہیں ملوں کو نقصان ہو رہا ہے لیکن ایک سمپل ادھارن جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھئی اگر کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو گننوں کی گننے جو کمپنیاں ہیں ان کے جو سٹاکس جو ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں ایک طرف تو سٹاک بڑھتے جاتے ہیں اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی نقصان ہو رہا ہے کونٹرڈکشن تو ہمارے سامنے پہلے ہی ہے دوسری بات جو آپ شروع سے کر رہے تھے کہ بھئی کسانوں کو کتنا انکم کتنا دام کیا ڈبل ہوئی انکم کی نہیں ہوئی ایک نتی آئی اوکہ میں آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کرنا جاتا ہوں وہ کہتے ہیں دو جار بارہ اور دو جار اٹھارہ کے بیچ میں کسانوں کی جو انکم بڑی ہے وہ پوائنٹ فائی پرسنٹ سے کم بڑی ہے ہر سال پوائنٹ فور سکس پرسنٹ یہ تو نیتیا یوک کا اپنا عقلن ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ فور سکس پرسنٹ ہر سال بڑی ہے کسانوں کی انکم دو جار بارہ اور دو جار اٹھارہ کے بیچ میں اور اگلے دو سال کے لیے کہتے ہیں اٹھارہ اور بیس میں ان کا خود کا ماننا ہے کہ زیرو گروت ہوئی ہے انکم میں آپ کے سامنے ہے یہ ڈیٹا تو ہم یہ کس طریقے سے بولتے ہیں کہ کسانوں کی انکم بڑھتی جا رہی ہے ہم نے کسانوں کو جو سوامی ناثن کمیشن کے حساب سے بینیفٹ دیئے ہیں یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں لیکن آپ کا اپنا ہی ڈیٹا اس بات کو چیلنج کرتا ہے اور اب ہمیں کرنا کیا چاہیے مجھ لگتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک کہا ہے تیاغی صاحب نے کہ سی اے سی پی کے اندر جو اس کے اوبلیگیشنز ہیں یا اس کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ ایسے سکت ہیں کہ کسانوں کی انکم اس میں بڑھی نہیں سکتی ہے یہ میرا بھی ماننا ہے اور اس لیے ہم کہتے آیا ہے کہ کسانوں کے لیے اس کو کو آپٹ کر کے سی اے سی پی کو ایک کمیشن فور فارمرز انکم اینڈ بیل فیر بنایا جائے